چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے عمرتہ بدیال صاحب نے آئین کی بات کی ہے کسی کو ذاتیات کی بات نہیں کی وکلا نے ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وکلا کی تحریکیں آپ دیکھیں وکلا نے ہمیشہ آئین کا ساتھ دیا ہے تو جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں یہ بارہ جماعتیں مل کر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اسمبلیوں سے سطیفے دے دینے چاہیے اور اس حکومت سے علیدہ ہو جانا چاہیے اگر وہ بھٹو کا نظریہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کا نظریہ ختم ہو چکا ہے یہ تیہتر کا آئین بھٹو صاحب نے منظور کروایا تھا تمام مقاطبے فکر اس میں علماء سیاستدان سب اس میں شامل تھے اور متفقہ طور پر اور آج اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس حکومت سے فوری لگ ہو جانا چاہیے امران خان نے جو ٹکٹ دی ہیں پورے پنجاب میں اب ہر حلقے میں شور ہے کہ صحیح شخص کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور جلوس ڈے ٹو ڈے زمان پارگاہ رہے ہیں اس وقت جب ہم یہ پرورام کر رہے ہیں لہور میں جنگی لوگوں کو پی ٹکٹ نہیں ملے اور وہ امیدوار تھے وہ ڈیفینس میں اس جگہ بیٹھ کے دائم اور مرتب کر رہے ہیں تو امران آپ کے دن اس میں کیا کیونکہ آپ کو ٹکٹ مل گیا آپ کے دن اس میں کیا سب لوگوں وہ ٹکٹ انہوں نے صحیح دی ہیں جی دیکھیں تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے پاکستان کے اندر بڑی جماعت ہے تو امران خان صاحب نے خود صاحب کے انٹرویو کیے اور میرٹ پر انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملی یہ بھی ایک جمہور کا حصہ ہے یہ جمہوریت کا یہ ایک حصہ ہے اور کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے وہ چیئر بینٹ تحریک انصاف جناب امران خان صاحب کو انہوں نے درخواستیں بھی دی وہ دوبارہ ان کے انٹرویو بھی لے رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو وہ جو بھی کام ہے یہ ذنا ہے کہ کروڑوں روپر لے کے ٹکٹ دیے گئے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی دیکھیں وہ فانڈ کے نام پہ ہیں وہ ریشویز کے نام پہ ہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں چونکہ امران خان صاحب نے خود انٹرویو کیے خود ٹکٹ انہوں نے جاری کیے تو کسی پہ انہوں نے یہ بات نہیں چھوڑی کہ ایسا خدانہ خاص Library کوئی کام کوئی کرپشن کا ہو تو تحریک انصاف کے بدنامی کا باعث بنے تو امران خان صاحب نے بلکل خود انٹرویو کیے باری باری ہر ذلے کے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں محالفین پھر ایسے پروپوگنڈے کرتے ہیں الزامات بھی لگاتے ہیں مگر تحریک انصاف کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے